نبی کے نام پہ اگر ابھی بھی آواز نہیں نکلی تو برکب ہوں میں صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ کلم شریف کا ذکر ایک بار کر لیجئے بابا زبنل پڑے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بھائیت بالکل کنارے ہیں گرمتر آتا ہے کرا ساتھا آتا ہے ماندار کرا قریب قریب بیٹھیں مل کر دیں اللہ کے ذکر کی نیا سے ہاتھ اٹھا کے کہیے زور سے سبحان اللہ اور ایک بار اور ایک بار سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے سے نیکیاں ملتی ہیں نیت یہی رکھنا کہ ہمیں یہاں پر جو ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں نیکیاں اکھٹا کرنا نیکیاں نیکیاں تو نیکیاں پیارے اسلامی بھائیوں یہ نیکیاں جو ہنا نیکیاں تو نیکیاں ابھی تو بھائیوں دیکھنے میں نظر نہیں آ لیں لیکن بعد میں جب ہم قبر میں جائیں گے ہرے اس حالت کو بد رہے گیا بھائی اس بھی کر کافی کر رہا تو پیارے بھائیوں ابھی تو نیکیاں بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی ایک نیکی کی بیلو اور ایک نیکی کی قیمت کیا ہوتی ہے ابھی جو دیکھ رہے ہیں آپ سعودی عرب سے آتا ہے وہ کہتا ہے ریال کی یہ قیمت ہے جو دوئی سے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہاں نینار چلتا ہے کوئر میں نینار چلتا ہے اس کی یہ قیمت ہے اب وہ قیمت وہیں تو ہے بولے ہمارے یہاں پر یہ قیمت ہے یہ قیمت ہے اور ہمارے یہاں تو جو پیسے چلتے ہیں اسی کی قیمت ہے تو ابھی نیکی کی بھی قیمت اب جس طرح سے وہ دوئی کی کرنسی ہے دوئی کی کرنسی دوئی کی کرنسی وہاں پر چل رہی ہے اور اگر آپ وہ عام اگر دبائی یا سعودی عرب کا نوٹ دیکھیں آپ محلے کی دکان پر چلے جاؤں تو پیارے اسلامی بھائیوں آپ دکانوں میں وہ پیسے ٹیک کر کے جائیے دوئی کی کرنسی چین کی کرنسی امریکہ کی کرنسی تو اس کو کوئی نہیں لے گا آپ دکانوں آپ پیجرے یہ پیسے نہیں لے گا آپ یہاں کا سو روپے کا نوٹ سو میں چلتا ہے یہ تو سو روپے کا نوٹ اٹھارہ سو میں چلتا ہے تو تو کہے گا یہ وہی چلتا ہے یہاں نہیں چلتا یہ محلے کی دکان ہے یہ محلے کا ہوتے ہے یہاں نہیں چلتا تو پیارے اسلامی بھائیوں جس طرح سے جہاں کی کرنسی ہوتی ہے وہی چلتی ہے لیکن اللہ کی قسم جب آپ نیکیاں کریں گے اور نیکیاں کر کے جب آپ دنیا سے جائیں گے تو وہ زمین کے اوپر دکھائی دے نہ دے دنیا میں چلے نہ چلے لیکن وہی نیکیاں خبر میں بھی چلتی ہیں میلانِ محشر میں بھی چلتی ہیں تو اگر ہم واقعی ہمارے اندر یہ جذبہ ہے یہ نیت ہے کہ آج ہم انشاءاللہ یہاں سے نیکیاں کما کے اٹھیں گے کیا کما کے اٹھیں گے ہاں نیکیاں کما کے اٹھیں گے انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں نیکیاں کما کے اٹھیں گے اور وہ نیکیاں کے جو ہماری خبر اور آخرت میں کاما ہاتھ اٹھا کے کہیے انشاءاللہ 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 پیارے اسلامی بھائیوں اب پردے میں رہنے والی میری پیاری اسلامی بہنوں اب یہ جو میری پاک ہے آپ کو ہمیں سب کو معلوم ہے ہم یہاں پر کس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں ہمارے زیشان بھائی کی ہمارے زیشان بھائی کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور عیسیٰ نے سباک جتنے بھی وہاں لیٹے ہیں مورپے تم سب کو عیسیٰ نے سباک کیا اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی سبکی اپنے محضور کی سبکے میں مقصد فرمائے مسلمان کہتے ہی اسے ہیں کہ جس مسلمان سے مسلمان کو فائدہ پہنچے فائدہ تو اللہ کی قسم یہ قوم وہ ہے کہ جب تک یہ قوم زندہ رہتی ہے اپنا اتیاز اپنی ہسٹری اٹھا کر کے دیکھو مسلمان سچا پکا وہی ہوتا ہے کہ جب تک وہ دنیا میں رہتا ہے تب بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور جب مسلمان جو مر کے قبر میں پہنچ جاتے ہیں ان کو عیسیٰ نے سباک پہنچا کے ان کو قبر میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اب ہم یہاں سب جوائیں کس لیے تاکہ ان کی والدہ کو وہاں فائدہ پہنچے اور اگرچہ دنیا کا کوئی فائدہ پہنچائے نہ پہنچا گا لیکن جو قبر اور آخرت کا فائدہ پہنچاتے بتائیے اس سے اچھا کون ہمارا دوست ہوگا سب سے پکہ ہمارا کوئی دوست ہے کہ جو ہماری آخرت کی فکر کرے کہ مرنے کے بعد اس کو سکون ملے مرنے کے بعد اس کو راحت ملے اس لیے ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ ریواج کے طور پر فارملٹیز عطا کرنے کے لیے مرنے کے بعد اس سے اپنے بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ دنگے سے نہ ہاروں ایسی گلیوں میں آبارہ عماش کے سب سے ہم کرنے والے ہماری عادتی ختم ہوگا یہ اب تو دوپی ہونے دیکھیں اب تو بال نہ پیگڑ جائیں کہیں بات خراب نہ ہو جائے بال نہ پیگڑ جائیں جب عورتوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے بال خراب نہ ہو جائے تو اب ان کی چھوٹییں پٹھنا شروع ہو گئے تو بجھو کہ تم بھی نہیں اگر تم سوچ رہے ہو کہ ہم رسول کی سنت پر عمل نہیں کریں گے سر نہیں ڈھکیں گے کھاتے پیتے وقت سر نہیں ڈھکیں گے اللہ رسول کے ذکر کے بعد ہم سر نہیں ڈھکیں گے تو خدا کی قسم اگر ان کی چھوٹییں کٹی ہیں تو ناک اپنی کٹنے میں کوئی دیری نہیں ہے اللہ زبجل کے کہر اور آزاب سے کرو یہ یہ وہ زندگی اب چھوڑ دو تھوڑی سی اپنے اندر چینجن لاؤ چینجن تبدیلی بدلاؤ اب یہ شریعت کو طبیعت بنانا چھوڑ دو اب یہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا جیتا ہوں یہ چھوڑ دو اب اپنے اندر تھوڑا سا بدلاؤ بدلاؤ تھوڑا سا پری وقت چینجن لاؤ چینجن اگر اللہ کی قسم دنیا کے اندر بہت سے لوگ آئے انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بدلا لیکن مرنے کے بعد خدا کی قسم غصان خسن دینے والے نے اسی کسی کسائی جینز کی پینٹ جو کمی نہیں اتری اس کو اتار کے ایک طرح کو پھینٹ دیا کہنچی سے کارٹ کے کہا گئی کی رچ کہا گئی وہ دیکھ وہ کارٹ کر کے پھینٹی گئی یہ شاپنگ سینٹروں سے بڑی بڑی قیمتی ٹی شیٹوں کو بھی کینچیوں سے کارٹ دیا گیا اور ان کو بھی پھینٹ دیا گیا اور وہی کورے کا لٹھے والا کفر بنا کر کے تجھے کفر کے اندر مٹی کے حوالے کر دیا گیا اللہ کی قسم ہمارا اپنے انجام سے بے خبر نہ ہو ہمارا لازت انجام کیا ہونا ہے انت کیا ہونا ہے آخیر کیا ہونا آج ہم یہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں ہم تو بہت اچھے ہیں ہم بہت اچھے ہیں جتنا بھی ہم خیروں کی نکل کر لیں اچھے بن جائیں گے چلیں بڑی چندی سے بڑی سپیڈ سے چلیں اور چند باتیں سن کے اپنی دل کی تختی پہ لکھ لیں اللہ بہتر جانتا ہے پھر کبھی سنانے کا موقع ملے یا نہ ملے پیارے اسلامی بھائیوں اللہ تعالیٰ ازدہ و جل اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فبیعی اعلا ایرم بھر کمان تکردے بان اس کا سیدھا سادھا ترجمہ اللہ فرماتا ہے ستائیس میں پارے کی سورہ رحمان شریف میں اللہ فرماتا ہے کہ میری کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاو گے میں نے جو تمہیں نعمتیں دیں نعمتیں ان میری کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاو گے کون کون سی نعمت کو چھٹلاو گے لوگ کہتے ہیں جس میں کھاتے ہیں اسی میں چھیل کرتے ہیں ارے تم نے تو یا نمک کھا کے نمک حرامی بن کر دیا لوگ کہتے ہیں نہیں یہ دنیا بھی مثال اقزام پہ لائے لیکن جو باں کے رہے جو اللہ ہی کا کھائے اللہ ہی کا پیئے اس کے بعد میں بھی کوئی بات اللہ کی نہ مانے کوئی بات رسول کی نہ مانے تو اس کو کیا کہا جائے گا اس کو عاشق رسول کہا جائے گا اور ایک طرف جب وقت آتا ہے تو ایک طرف یہ گاتہ بھی ہے کہ تیرا کھابا میں تیرے گیت گاما یا رسول اللہ لیکن کیت تو کسی اور کے گار آئے موبیل میں یہ بیٹھا آئے دیکھ روڈوں کے کنارے کہا کہا بیٹھیں کوئی کروڑ دان میں بیٹھا ہے کوئی اندھیر ہوتل میں بیٹھا ہے کوئی چھت کے اوپر بیٹھا ہے کس کیت گار آئے کس کیت پہ دیکھ رہا ہے کس کو دیکھ رہا ہے اس کے اندر آج موبیل وں نے تبہ کر دیا برباد کر دیا کیونکہ ہر چیز کا جب میس یوز ہوتا ہے غلط استعمال تو دنیا کی کوئی بھی چیز ہو جدید کو ٹیکنالوجی کے دور کے اندر انسان جس چیز کو بناتا آئے آپ اس کا غلط استعمال کریے تو آپ دیکھئے کہ آپ کے اور ہمارے کیا حال ہو جائیں گے لیکن بندہ اس وقت اتنی گفلت میں ہے اتنا کافل ہے ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کتابوں میں لکھا ہے ایک شخص ہمیشہ کافل میں گفلت میں رہنے والا روز کی طرح جب رات کو لیٹا تو لیٹنے کے ساتھ اس کے اوپر اس نے خواب دیکھا آنکھ لگی آنکھ لگنے کے بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ بہت خطرناک کوئی پلا کوئی مسیبت کوئی کلیز کوئی سنکت کی شکل میں ایک پلا اس کے اوپر ناظر ہوتی جب دکھائی پڑی تو خواب میں کہہ رہا ہے ارے تو کون ہے تو اس نے کہا کہ میں پلا ہوں پلا میں مسیبت ہوں کہ تو مسیبت ارے یہ پلا یہ مسیبت یہ تجھے کس نے بھیجا میرے اوپر یہ کس سبب کہ تیرے برے عمل کے سبب برے کرکٹر و کردار کے سبب برے اخلاق کے سبب تمام برائیوں کے اندر مقتلہ رہنے کے سبب میں تیرا برا عمل ہوں کہ تُو برا عمل اس پریشانی اور سنکٹ کو لے کر کے یہ بھلا کی شکل میں تُو میرے اوپر نازل ہوتی ہے ارے تُو بھلا یہ میرے برے عمل سے تیار ہوئی تُس نجات کیسے ملے گی آواز آئی کہ میں تیرے برے عمل کے سبب اللہ نے مجھے مسئیبت میں اور پناہ میں تفتیل کر دیا ہے کنورٹ کر دیا ہے میں تیرے اوپر نازل ہونے والی ہو تو کہا ٹھیک ہے تُو میرے برے عمل کے سبب ہے لیکن چھوٹکارا اور نجات تیسے ملے گی تو آواز آئی اگر تُو چھوٹکارا چاہتا ہے اگر تُو نجات چاہتا ہے تو ابھی وقت ہے رسول پاک کے پر دروت و سلام پڑھنا شروع کر دے اگر تُو نجات چاہتا ہے چھوٹکارا تو رسول کے اوپر دروت و سلام پڑھنا شروع کر یہ بلائیں پہ بلائیں بلائیں پہ بلائیں کتابہ میں لکھائے علماء اکرام فرماتے کہ آسمان سے بلائ نازل ہوتی ہے اور جب وہ بلائ نازل ہوتی ہے تو ادھر سے یہ بندہ مومن دعا مانتا ہے دعا تو بلائ اور دعا میں ٹکراؤ ہوتا ہے ٹکراؤ ایسے کر کے لیکن جو دعا رسول پاک کے اوپر دروت و سلام پڑھ کے رسول کے صدقے میں جو دعا مانگی ہے اللہ عزب و جل دعا کے اندر اتنی باور اتنی طاقت پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ اس حصیبت کو ٹال دیتی اب تم دعا ہوتل پہ موبائل کے سامنے مانگ دعا گہرم پورٹ میں مانگ دعا لوٹو گھیرتا ہوا دعا مانگ گا ہے ہی نہ دعا تو پلا آ رہی ہیں اور وہ ادھر سے دعا ادھر سے پلا تو دعا ہو ہی نہ رہی ہے کیونکہ دعا تو نماز ہو تم مانگی جاتی ہے سجدہ کرے تم مانگی جاتی ہے ازان کا جباب دے تم مانگی جاتی ہے تلابت کرے تم مانگی جاتی ہے اچھا عمل کرے تم مانگی جاتی ہے ملادوں کی محفل میں جاتا ہے تو مانگی جاتی ہے گہرم اور لڑبے میں دعا نہیں مانگی جاتی ہوتلوں پر بکواس کرنے کے ٹائم دعا پورے ہندوستان کے معاملات یہ میرے سامنے ہیں نہیں 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 اللہ کی قسم یہ سارے معاملات انڈیا ہندوستان کے اور یہ تمام بنگلہ پیس کے اور یہ بیار کی پرس کے اور یہ باطل پھٹنے کے اترا کھنڈ کے یہ سارے معاملات تو ایک ویڈیو کی شکل میں اور ایک تیرے سامنے موبائل کی شکل میں یہ تیرے سامنے ہے اور تیرے غلط عمل تیرے کارنامے تیری حرام کاری یہ جو دو فرشتے بائٹے ہیں ان کے ریجسٹروں میں سب نوٹ آئے سب نوٹ آئے کیا شکل دکھائے گا کیا قبر میں مو لے کے جائے گا دو سمجھ رہا ہے سب میں دیکھ رہا ہوں دیکھ یہ تو کامرے لگا پہ تیرے کندوں پہ کامرے لگ سمجھ ہے اور تُو نے ان کامروں کا ان فرشتوں کا انکار کر دیا کہ میرے کاندھوں پہ فرشتے نہ گئے اسی وقت کافر ہو جائے اسی وقت مرتد ہو جائے گا کافر ہو جائے موبیل کو دیکھ دیکھ کہ رہا کہ پورا حد دستان میرے پاس ہے یہ بھی تو کہ دے دو فرشتے بھی میرے اوپر موکر دو فرشتے بھی میرے اوپر مطا کیا ہے اسی لیے قسم مطا کی اپنے اندر شادر کی پیدا کرو کہا تک تھا گئے سا نہیں رکھوں گا داڑی پھر بھی تو مروں گا پھر بھی تو مرے گا اگر کسی نے کہ اسلامی بھی نہیں کروں گی کھلا میں پاک کی تلاوت نہیں کبھی اپنا سر ڈھاک گی نہیں سات سو سر کے سات اچھا سنو کروں گی میں نے کہا پھر آگے بھولے تب بھی تو مرنا ہے اور ہم نے کہا اگر نواز پڑی تم نے داؤ داڑی رکھی دھروت و سلام پڑا تلاوت کری مسجد کو آباد کرا ماباد کی خدمت کری تا اب بھی مرنا ہے جب مر نہیں ہے تو کیوں نہ اچھے کام کر کے مر گو کہا تو کس 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 کو نہیں اچھا بھی بتا تو کس کس کو مر نا ہے پورا نہیں اتھا رہا کہ مر نہیں نہ جاؤ ہاتھ بھی نہیں اتھا رہا کہ بھائی یہ موت لے کے نہ آ اترا گھنٹ سے مر نواز مر نواز ہے مر بھائی مر نواز ہے 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 یہ تو خیر مسلم بھی کہتے مر ہر بات میں ہمارا اختلاف ہے نیکیٹی پوسیٹی لیکن جب موت کی بات آتی ہے تو ہر خرم کہتا ہے کہ مر نا ہے مر نا ہے مر نا ہے مر نے کے بعد اللہ کی بارگا میں حاضر بھی ہونا ہونا ہے تو ایسے ہی حاضر ہوں گے جیسے یہاں پر آج ہم اپنے حالات بنائے پڑھیں کل صبح کا سورج نکلے انشاءاللہ اپنے اندر چاہر اپنی پڑھیں سمال اپنے ابھی ہمارے یہاں اترا کھڑ دو اسلامی بہنیں دو مسلمان عورتوں کی چھٹیاں کٹی ان سے پچھا بھائی کیا معاملہ موسیقی موسیقی